محمد یحسین آپ دیکھ لیں لیکن انہوں نے مجھے دوبارہ انوائٹ کیا ہے اسلام آباد میں یہ گیسٹ ہاؤس موجود ہے اس کا نام کیا ہے exactly کس جگہ پہ موجود ہے اور اندر کون کچھ چیزیں ہیں along with the rates یہ سب کچھ دیکھیں گے اس ویڈیو میں آپ تو چلیں میرے ساتھ میرا چیلنج یہ صرف یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک کونے سے دوسرے کونے تک کوئی بھی اگر گیسٹ ہاؤس یا ہوتل اس کوالیٹی میں اس پرائس میں دے رہا ہے تو تین نائٹس اس کو فری دوں گا تو یہ رہی جی خوبصورت سی اس کی بیلڈنگ ایک سیریر بھی بڑا خوبصورت ہے فرنٹ اس کا بڑا اچھا ہے پارکنگ بڑی ایمپل ہے یہاں پہ اومن گیسٹ ہاؤس کے اندر یہ چیلنج ہوتا ہے کہ پارکنگ کا ایشو ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایمپلس بیس ہمیں مل رہی ہے اور یہ آپ دیکھ لیں لاؤنج جو سٹیر سے آپ چڑھ کے جہاں جاتے ہیں وہاں پہ آپ ایک خوبصورت سا لاؤنج ملتا ہے یہ دیکھیں بڑی پیاری لائٹنگ بھی بڑی پیاری ہے اور جو کلر سکیم ہے وہ بڑی ڈیسنٹ اور پروفیشنل لک دے رہی ہے ڈائننگ کی پروپر فیسیلٹی ہے ان کے پاس اچھا ویورز روم نمبر ون کو ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا ریفرنس کے لیے آپ کوٹ کر سکتے ہیں روم نمبر ون اچھا جی ایمپلس کے جو واش روم بڑا ساف ستھ رہا ہے ٹیبل چیر پڑی ہوئی ہے آلانگ ویڈ فریج اور ان کے پاس نیٹ فلکس وغیرہ کی فیسیلٹی بھی ہے یہ آپ کو تھری سٹارٹ فور سٹارٹ کی جو چیزیں ہیں وہ گیسٹ آوس کے اندر مل رہی ہیں اگین روم کا سائز جو ہے وہ مورلس اے گا ہیٹ ان کول سسٹم موجود ہے ہر کمرے کے اندر ٹیریس ہے وہاں پہ میں کھڑا ہوں اس وقت آپ دیکھیں یہاں پہ آپ بیٹھ کے ایوننگ کو ایجوائے کر سکتے ہیں اچھا ویورز نام ہے اس کا جی ایلفا گیسٹ آوس اور بہت خوبصورت گیسٹ آوس ہے جی آپ کو کمپلیٹی میں اس کو دکھاؤں گا بھی اور یہ واقعہ کہاں پہ ہے ایکزیکلی لوکیشن اس کی تھوڑی سی سمجھ لیں یہ ہے جی کورنگ ٹاؤن اسلام آباد اور یہ اردگرد بڑی زبردست سی سوسائٹیز کے اندر گھرا ہوا ہے کورنگ ٹاؤن پاکستان ٹاؤن پی ڈابیو ڈی پولیس فاؤنڈیشن بہریہ ٹاؤن ایون تو یہ سب جگہ اگر آپ آ رہے ہیں اسلام آباد کسی بھی قریبی ان میں سے سوسائٹیز کے اندر تو آپ کے لیے یہ بڑا موضوع ہو سکتا ہے ایون کے گزارے قائد اور ایرپورڈ ہاؤزنگ سوسائٹی بھی یہاں سے قریب ہے تو یہ رہی جی خوبصورت سی اس کی بیلڈنگ ایکسٹریئر بھی بڑا خوبصورت ہے فرنٹ اس کا بڑا اچھا ہے اور اندر جا کے دیکھتے ہیں آلیڈی میں نے آئے ویڈیو کی ہوئی ہے بڑا پراپرلی جسے گیسٹ آس کہتے ہیں اس کی ایک سیٹنگی نے رہا کی ہوئی ہے تو جلدی سے جا کے دیکھتے ہیں جی کس طرح کا گیسٹ آوس ہے ویورز ہمارے ساتھ جو ہیں آنر موجود ہیں پروپٹی کے عبداللہ صاحب عبداللہ صاحب آنر آف آئلفا گیسٹ آوس آن قرانگ ٹاؤن بہت خوش ہوئی آپ سے ملکے بہت شکریہ آپ دوبارہ آئے ہمارے پاس چلیں جی چلتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں جی گیسٹرز اچھا فارمولی ویورز ہم انٹر ہو گئے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی پارکنگ پارکنگ بڑی ایمپل ہے یہاں پہ امومن گیسٹ آوزز کے اندر یہ چیلنج ہوتا ہے کہ پارکنگ کا ایشو ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایمپلس بیس ہمیں مل رہی ہے تقریباً ایس کار پورش کے اندر ہی تقریباً نو دس شے گاڑیاں تو ایزی لی کھڑی ہو سکتی ہیں اور ساتھ ہی ان کے ایک اور بھی گیٹ ہے تو وہاں سے بھی جو ہے وہ آپ کو گاڑیاں وہاں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں اٹلیس تین دو تین گاڑیاں تو ایزی لی کھڑی ہو سکتی ہیں اور یہ خوبصورت سا انہوں نے یہاں پہ لان بھی رکھا ہوئے ایسٹیٹک کے لیے تاکہ انٹرنس میں آپ کو جو ہے وہ خوبصورت سا احساس ہو جی تو یہ رہا جی اس کا تھوڑا سا لان کا ایریا اور پورش اب فارملی ہم چلتے ہیں انٹر ہوتے ہیں گیسٹ آوس کے اندر اچھا ویورز فرس فلور پہ ان پہ پاس رومز ہیں اور دیکھیں خوبصورت سی سٹیڈز آپ کو لیٹ کرتی ہیں جی فرس فلور پہ ہم جا رہے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں ان کے پاس زیادہ بڑا گیسٹ آوس نہیں ہے چار رومز ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں لاؤنج جو سٹیڈز سے آپ چڑھ کے جہاں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک خوبصورت سا لاؤنج ملتا ہے یہ دیکھیں بڑی پیاری لائٹنگ بھی بڑی پیاری ہے اور جو کلر سکیم ہے وہ بڑی ڈیسنٹ اور پروفیشنل لک دے رہی ہے اور جو وڈن کی ٹائلز ہیں وہ بھی بہت اچھا لک دے رہی ہیں اب کسی روم کو ہم عبداللہ صاحب دیکھتے ہیں چلیں سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں ڈائننگ دیکھ لیں ڈائننگ کی پراپر فیسیلٹی ہے ان کے پاس یہاں پہ آپ بیٹ کے ڈائن کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی کچن ہے اگر آپ کو کوکنگ کا شوق ہے اچھا ویورز روم نمبر ون کو ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا ریفرنس کے لیے آپ کوٹ کر سکتے ہیں روم نمبر ون تو اگر آپ روم نمبر ون آپ کو چاہیے تو آپ ان کو بتا دیں گے میں نے جو ویڈیو میں دیکھا ہے روم نمبر ون وہ مجھے چاہیے اچھا جو اوورال پہلے آپ جائزہ لینے کس طرح کا روم ہے پھر میں آپ کو اس کی پرائیس اور دیگر ڈیٹیلز بھی شیئر کرتا ہوں واش روم کو بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اچھا جی امس سے کہ جو واش روم بڑا ساف ستھ رہا ہے اور بلکل کوئی ایسی سمیل نہیں آرہی مجھے میں یہاں پہ محسوس کر رہا کوئی بھی موڈرن ایمنٹیز کے ساتھ ہے اور ساتھ ہی بڑا الیگنٹ سا سمارٹ سا وارڈ روپ ہے جو بلکل ایک سیپریٹ وارڈ روپ ہے اور یہ ایک پروفیشنل ٹیبل چیئر پڑی ہوئی ہے along with the fridge اور ان کے پاس نیٹ فلکس وغیرہ کی فیسیلٹی بھی ہے اور جو ایمنٹیز لگی ہوئی ہیں روم کے اندر along with the lighting وہ بڑا پروفیشنل ڈاش دے رہی ہیں تو عبداللہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ how many people they accommodate in this room اور اس کے چارجز ابھی کیا ہوں گے یہ نومبر 2023 کی ویڈیو ہے جی سر اس کے اندر comfortable تو آرام سے دو بندے رہتے ہیں لیکن چار maximum رہ سکتے ہیں یہ ایک sofa کم بیڈ ہے اگر آپ اس طرف سے کیمرے کو دکھا دیجئے یہ جو sofa ہے یہ sofa کم بیڈ ہے اس کے اوپر ہم میٹرس ڈال کے پورا ایک سنگل بیڈ بن جاتا ہے تو کمرے میں ایک سنگل بیڈ ایک دبل بیڈ ہے اور فلور میں ایک ہم میٹرس بھی لگا سکتے ہیں چار بندے اس میں سما سکتے ہیں اور چارج ہم پرسن کے حساب سے چارج کرتے ہیں اگر دو بندے ہوں تو ڈیفرنٹ چارج کرتے ہیں تین ہو تو ڈیفرنٹ اور چار ہوں تو ڈیفرنٹ اچھا ویورز سکس تھاؤزن پرائس ہے اس کی دو لوگوں کے لیے اور چار لوگ اگر ہوں تو آٹھ ہزار کے اندر آپ کو یہ روم مل جائے گا انکلوسیف آف ٹیکس اچھا یہ دوسرا ایک روم ہے دوسرا روم جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے پتہ نہیں کیوں سپیشیس لگ رہا ہے لیکن عبداللہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا اس میں خاصیت ہے کیوں سپیشیس زیادہ لگ رہا ہے مجھے البتہ جو ایمنٹیز ہیں وہ بڑی خوبصورت الیگنٹ اور موڈرن لوگ دے رہی ہیں گیسٹ آوزز کے اندر عموماً جو ہے جتنے میں نے بھی ریویوز کیے ہیں عموماً یہ چیزیں کم ہوتی ہیں آپ کو 3 سٹارٹ 4 سٹارٹ کی جو چیزیں ہیں وہ گیسٹ آوزز کے اندر مل رہی ہیں یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں وڈیو کے اندر کہ جو ایمنٹیز ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ بڑی کلاس کی بہت موڈرن لگائی ہوئی ہیں اور یہ ٹوالٹریز وغیرہ بھی یہ پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو کمپلیمنٹری ہوتا ہے سارا کچھ تو اپریشیٹ کرنا پڑے گا ان کو ٹھیک ہے عبداللہ صاحب یہ بھی ہم دکھا دیتے ہیں وارڈ روپ جو ہے وہ بھی ہر روم کے ساتھ انہوں نے دیا ہوئے سیپریٹ اور بڑی خوبصورت سی پینٹنگ ہے اور جو جو پینٹ کی کوالٹی ہے وہ انٹیکٹ ہے وہ پینٹ خراب ہو جاتے ہیں اور اگین یہ ساری چیزیں بھی آپ کو روم میں ملیں گی ٹھیک ہے عبداللہ صاحب اس کا بھی میرے خیال وہی چارجز ہوں گے سیم چارجز ہوں گے یہ ہمارے لیے فیسیلٹی ہو گئی ہے کہ سارے چارجز ہر روم کے تقریباً ایک ہیں جو کہ چھ ہزار ہے دو لوگوں کے لیے اور آٹھ ہزار ہے چار لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جی اب دوسرے جو رومز ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جلدی سے اچھا جی یہ والا روم بھی دیکھتے ہیں اگین روم کا سائز جو ہے وہ مورلس ایک ہے ہیٹن کول سسٹم موجود ہے ہر کمرے کے اندر اور انہوں نے جو ہے وہ ماسٹر بیڈ کے ساتھ ایک جو ہے وہ صوفہ کم بیڈ ہر روم کے اندر دیا ہوا ہے جو کہ اچھی چیز ہے اگین میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایمنٹیز ہیں وہ بڑی کوالٹی کی لگی ہوئے ہیں یہ دیکھیں مثال کے طور پر چھوٹے ٹیبلز ہیں پڑے ہوئے لیکن اچھی کوالٹی کے لگے ہوئے ہیں اور دیکھیں جی آپ کے پاس جو ہے وہ ڈس بین ہے وہ بھی اچھی کوالٹی کی ہے کمپیوٹر ٹیبل آپ دیکھ لیں یہ جو چیزیں یہ بھی بڑی چھوٹی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں اور اوورال جو امپریشن ہے گیسٹ آوس کا یہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اس کی فیلڈ کو بڑھاتی ہیں تو ٹھیک ہے جی ٹائز بڑی خوبصورت ہیں بواشروم کے اندر ہندین اگین سیپرٹ جو ہے وہ کیبنٹ وغیرہ سیپرٹ ہیں فریج آپ کو ملے گا ہر روم کے اندر ٹھیک ہے جی چارجز کا آپ کو پتا چل گیا ہوگا ہے چھے ہزار سے آٹھ ہزار پی تک یہ چارج کرتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ آپ دیکھ لیں لاؤنج کی جو سیٹنگ ہے بہت خوبصورت ہے یہاں پہ آپ پورے کا پورا فلور بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فیملی سائز بڑا ہے تو چار کمرے آپ لے سکتے ہیں لاؤنگ ویڈ دس ڈائننگ جو بھی لاؤنج ہے اچھا یہ فرس فلور کے جو ٹیرس ہے وہاں پہ میں کھڑا ہوں اس وقت آپ دیکھیں یہاں پہ آپ بیٹھ کے ایوننگ کو ایجوائی کر سکتے ہیں اور بہت خوبصورت ویو آ رہا ہے بیلڈنگ کا اور نیچے جو ہے وہ آپ لاؤن کو بھی دیکھیں بہت خوبصورت لوگ دے رہا ہے جی لاؤن اس وقت اچھا ویورز یہاں پہ عبداللہ صاحب جو ہے وہ آپ سب لوگوں کے لیے پورے پاکستان کے لیے ایک چیلنج دینے لگے ہیں تو انہی کی زبانی سنتے ہیں کیا چلے دے رہے ہیں سب کو جی یاسین صاحب میرا چیلنج یہ صرف یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو ایمنیٹیز جو میں نے لگائی ہوئی ہیں جس کالیٹی کا میں کمرہ اور جس کالیٹی کے ہم واشروم دے رہے ہیں اس کالیٹی میں اگر پورے پاکستان میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک کوئی بھی اگر گیسٹ ہاؤس یا ہوتل اس کالیٹی میں اس پرائس میں دے رہا ہے تو تین نائٹس اس کو فری دوں گا یہ میرا چیلنج ریکارڈ ہے تین نائٹ کے لیے ہر ایک کو صرف مجھے لنک بتا دیں کہ یہ جگہ ہے جہاں پر عام پبلک کے لیے سیم پرائس ہے تو وہ تین نائٹس فری ہیں بڑا انٹرسٹنگ ہے جی ویورز اور گیسٹ ہاؤس آنرز یہ آپ سب کے لیے چیلنج ہے جی ٹھیک ہے جی دوسرے آپ دیکھتے ہیں کون آپ چیلنج کو میٹ کرتے ہیں جی اچھا ویورز اس کو ریپ اپ کو کرتا ہوں چیزیں انٹیریئر میں لگی ہوئی ہیں وہ بہت کوالٹی کی ہے اور گیسٹ ہاؤسز کے اندر عموماً آپ کو اس طرح کی کوالٹی کی چیزیں نہیں ملتی اور چھے ہزار روپے سے آٹھ ہزار روپے تک آپ کو یہ روم مل سکتا ہے اور قرنگ کا ایریا جو ہے پاکستان ٹاؤن پی ڈی بیریہ ٹاؤن سوان گارڈن ان سب کے قریب ہے تو یہاں پہ آپ آ رہے ہیں اسلام آباد میں تو محمد یاسین آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ